سمجھ سے باہر ہے آخر اس میں اس نے کیا لکھ کر دے دیا براہر کے پاس جائیں گے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کس چیز کی چٹ دی ہے یہ کون سا چلان کی ہے یہ چلان کی ہے جائز کیا ہے یہاں سے نہیں ہو سکتا چلان کیا ہے یہاں سے نہیں پیہ ہو سکتا یہاں پیہ کر لیں صبح سے کیمرہ لگاؤں گا رات تک لگاؤں گا یہ بیٹھے رہا ہے پاس تو اچھا اس بھائی کو چالان کی ہے وارڈن ٹریفک والے نے لیکن یہ چٹ دی ہے نہ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے کوئی چٹ سمجھ سے باہر ہے آخر اس میں اس نے کیا لکھ کر دے دیا کیا بولا تھا اس نے اس نے کہا جی میسج آیا گا موبیل پر ابھی میسج نہیں آیا میسج نہیں آیا نہیں آیا کہہ رہا تھا اس پر پیسے جمع کروا ہاں جی اس پر پیسے جمع کروا گیا سامنے موبیل ہے موبیل والا اس پر جاؤ اس کے پاس جاؤ پیسے جمع کروا چلیں جی یہ جمع کروا پہلے آئے پھر پھر وارڈن والے کے پاس جائیں یہ جمع کروا کے اس کے بعد ہم وارڈن والے کے پاس جائیں گے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کس چیز کی چٹ دی ہے اور میسج ابھی تک آیا نہیں ہے کون سا چلان کی ہے آپ نے یا تو ڈیکارڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر چلان ہو رہا ہے تو میسج آنا چاہیے موبیل پر تو میسج ابھی نہیں آیا نہ تو انہوں نے بکس کی طرف سے کوئی پیش دیا یا چٹ دیا ہے کاغذ کا ٹکڑا دے دیا اس پہ اپنا نمبر لکھ دیا کہ جا کے اس پہ پیسے جمع کروا دو آپ کا چلان پے ہو جائے گا اب جائیں گے وارڈن والے سے کریں گے پہلے یہ پے کروائیں گے دوستوں کا اس غریب کو چلان ہوا ہے ایک چٹ پہ لے کے دیا کہ بھائی یہ کاؤنٹ نمبر ہے جا کے اس پہ پیسے جمع کرو جب وہ جمع کروانے آتا ہے دکاندار کے پاس تو وہ آگے سے دو سو بیس مانگتا ہے یعنی کہ بیس روپے اپنے چارجز مانگتا ہے یہ کب تک آخر چلے گا ہم جائیں گے وارڈن والے سے آخر پوچھیں گے بھیان یہ بتا دے کہ بیس روپے اپنے لیتے ہیں پنجاب دے کاؤنٹ جانگے پہے وہ تو اپنے موبائل سے بھی کرتے ہیں نا وہ اگر ان کی بک ختم کر دی گئی ہے ان کو ایک موبائل دیا گیا ہے ایپ کے ذریعے وہ چلان کرتے ہیں اور وہ اپنے کاؤنٹ سے کرتے ہیں لیکن ایک چٹ دے کر ادھر بھیجا جاتا ہے اور بیس روپے پھر اپنے بھی یہ چارجز دیتے ہیں دو سو بیس پہے ہاں جی وارڈن والے کے پاس جائیں گے کہ ابھی تک بھائی کو میسج کیوں نہیں آیا چلان تو پے کر دی ہے دو سو بیس دے دی ہیں دو سو چلان کا دی ہے آئیڈی کا ایکسٹر چارجز دی ہیں دکاندار کو اب جائیں گے وارڈن والے کے پاس ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ابھی تک بھائی کو میسج کیوں نہیں آیا میسج آنا چاہیے جو آیا نہیں ابھی تک ابھی بھی نہیں آیا میسج نہیں مزے سے ڈیوٹی ہو رہی ہے بیٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہیں جناب بیٹھے ہیں بڑے پیار سے بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے کیسے ہیں آپ بیٹھانا بیٹھ جاتے ہیں کیا ہے دو میٹھے تو نہیں دو میٹھے بیٹھے ہو یہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ جو کرسیاں لگی ہیں میں یہ انہوں نے یہ کون سا چلان کی ہے قبل اس مدبے آجا ہے یہ چلاڑ کی ہے جائز کیا جائز کیا چلاڑ کیا میسے جانا چاہیئے تھا ابھی تک آیا تو ہماری جو ہوا ہے جب ہوا ہے چلاڑ میسے جا گیا آپ کو چیک کرو میسیج نہیں آیا ابھی ہماری ایسا نمبر دیا آپ نے جون نمبر دیا انہوں نے وہی کیا میں یہ میرے مجھے میسے جا گیا چلانوالا ان کو نہیں آیا وہ تو آپ کو آگیا نا شاید آپ میرا کونٹ کہاں سے آگیا بھائی صاحب کو میسیج نمبر لیا نا آپ نے میسیج نہیں آیا نہیں آیا پرابلم ہوگی نہیں کیوں نہیں آگیا اس کو نہیں آیا پرابلم ہوگیا جب پی ہو گیا ہے جب پی آگا ہوتا ہے تب ہی میسیج آتا ہے میری باس ہونے پہلے بک ہوتی تھی چلان کاٹ کے دیتے تھے موبائل دیا گیا ہے یہاں سے میسیج جب کرتے ہو چلان پی کرتے ہو میسیج آتا ہے نیٹ پر بھی پرابلم ہو جاتی ہے کبھی ہمیں بھی نہیں آتا ہاں جی دوسرے دن آتا ہے میسیج چلان پی ہو گیا ایسا تو نہیں ہوتا 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 ہے میں لاہور میں کوریش کرتا رہتا ہوں اسی ٹائم دستی میسیج آتا ہے آپ بھی کرتے ہیں لے جی یہ اپنا نینسوک چونگ لگتا ہے ہولوالی منڈی زلہ شیخوپورا میں یہ آتا ہے یہ شیخوپورا کی ٹریفک پولیس ہے یہ نینسوک چونگ میں ان کی ڈیوٹی تائنا نام کیا ویسے آپ کا علی اکبر میرا نام ہے علی اکبر نام ہے ان چارج کو نہیں یہاں آسو بٹی ہیں آسو بٹی ہیں آسو بٹی ہاں جی اس پی ہیں انسپیکٹر ہیں انسپیکٹر ہیں وہ کدھر ہیں ابھی یہاں سے گئے ہیں ابھی یہاں سے گئے ہیں اگلے چونگ میں موجود ہوں گے سوال صرف یہی تھا اگر چلان کر دیا تو میسیج آنا چاہیے میسیج کیوں نہیں لگا تو میسیج نہیں آیا تو نے پرابلم ہو گی نیٹ میں پرابلم ہوگی ابھی ابھی نیٹ آیا ابھی مجھے ابھی میسیج ہے ابھی چلان پی ہو گیا دکھائے درا ہوں یہاں دوستوں کا چلان کی ہے ہاں یہاں سے نہیں ہو سکتا چلا نہیں ہاں سے نہیں ہوسکتا یہاں پر نہیں ہو سکتا دکان دارس کے باز کجنا پہ مجھے فیس وہ بھی لے لیتا اپنے ہاں مجھے کیا پتا آپ سے خلد جن کے لے کے پاس جائز کیاہ سوال یہ تھا وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ورک میں پرابلم ہو سکتی ہے مجھے آگیا اس کو آنا چاہیے لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے بھائی میسے جب آئے گا مجھے کیا پتا آئے گا بھی کہ نہیں ہے کوئی پتا نہیں پائی میں تو پہلے دفع کروایا چیٹ مل دی چیٹ مل دی چیٹ نہیں مل دی میسے جانچے لور مل دی یا تنی مل دی میں بھی آپ کو میسے جا جائے گا آئے گا اس کا میسے ابھی نہیں آیا بھائی صاحب ابھی تک میسے جنہی آیا مجھے چلان میں نے پی کر دیا دوستوں کی جدہ کا دوستو بیس روپے بھر دی ہے میں نے لیکن ابھی تک مجھے میسے جنہی آیا یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میسے مجھے آگیا ان کو بھی آنا چاہیے لیکن نیٹ ورک پرابلم ہو سکتی ہے کیسے نیٹ ورک پرابلم جب آپ کو آگیا ان کو بھی آنا چاہیے ان کو کیوں نہیں آیا یہ سمجھ سے باہر تو یہ ویڈیو دکھانا ضرور لیکن بیٹھ کے ٹیپٹی نہ کیا کریں اگر آپ ہماری امپلوئی آپ غصے سے نہ دیکھتے ہیں ہمیں غصے سے نہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے محافظ ہیں آپ تو ان کے محافظ ہیں آپ اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہا میں کس کے غصے نہیں دیکھ رہا میں تو بڑے پیار سے بات کر ہم آپ سے بڑے طریقے کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ رہا ہوں آپ میرے طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے آپ مار دیں گے کیا ہوا ہے کچھ میں نہیں ہوا مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن ڈیوٹی آپ کے جب بنتی ہے آپ کو یہاں پہ تائنات کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ بیٹھ کے ڈیوٹی کریا کریں بیٹھ کے رکشے رکھ جاتے ہیں صورت سے کی ہوا ہے مرحبا کریں یہ آپ کو مجھے بتانا نیچا نہیں چاہیے تھا لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے دیوٹی آپ کو بتا ہوں مجھے بتا کیا کر رہا ہوں بیٹھ کے بیٹھ کے woody جب تھک جاتا ہے یہ کورسیاں لگائیں ہیں جی پرسی آس کی ہے وہ آنے کی گئی میں ریڈی والی کیا انہیں وہ یہاں میں لگائیں اسے نفط اور اس میں میں آجا جو پلاتا ہے لوگوں کلانی آجا جو لگائیں اور آگر میں آجا سبت کر رہا۔ صبح سے نہیں بیٹھے بھائی جان میں صبح سے میں صبح سے کیمرہ لگاؤں گا رات تک لگاؤں گا یہ بیٹھے رہے ہیں چلو رہا تو لگا لینا کیمرہ میں میرے پاس تو پروف ہے چلو ٹھیک ہے بیٹھ کے نا ٹیوٹی دیا کریں کھڑے ہو کے جب آپ کی سیلی لیے ہمارے مفافظ ہیں پلائے ہمارے آپ ہمارے ٹیکس سے سیلی جاتی ہے آپ کے کاؤں میں آپ کو پتہ ہے چیز کا پتہ ہونا چاہیے لیکن بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بھائی کو چلان تو کر دیا لیکن میسیج ابھی تک آیا نہیں ہے کیوں نہیں آیا بھائی میسیج کون سا نمبر دے دی ہے کون سا کاؤنٹ کا نمبر دے دی ہے جو پیسے ان کو میسیج چلا گیا ان کو نہیں آیا ابھی تک اگر وہ پہلے والا چلان ہوتا تھا تو میسیج دستی آجاتا اب بھی میسیج کیوں نہیں آیا یہ دکھانا بہت ضروری تھا آج کے انپی جی میڈیا میں بس اتنا ہی مجھے میرے کیمرہ منٹ کو اجازت دے اللہ